اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے پاکستان ٹیلی ویجن پر کافی گفتگو کی اور میرا خیال ہے کہ ٹی وی سے بات آگے بڑھا کے اس اپیسوڈ میں شہزاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فلم یعنی فلم کی طاقت کیا ہوتی ہے فلم انڈسٹری کی طاقت کیا ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں یعنی فلم محض کیا ایک تفریق کا ذریعہ ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ حاصل اس سے کیا جا سکتا ہے اس موضوع پر ہم بات کریں گے شہزاد صاحب آپ کو بہت شکریہ آگین فلم یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم نے دیکھا وہ بانڈ موویز آئیں گے اور اس میں کچھ انہوں نے انوینشنز دکھانے شروع کی موبائل کمینکیشن کیا ہوگی فلائنگ کارز کیا ہوگی فیوچر ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور وہی چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں حقیقت کی دنیا میں آتا یعنی مارکیٹ میں انہی چیزوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے یعنی امیجنیشن پاور آف امیجنیشن سویوت یونین اور امریکہ کی یعنی جو ساری دور اگر آپ یاد کریں تو اس میں ہولی وڈ میں جو انویسمنٹ تھی ان کی اور جو نتیجے اس کی فلم میں نکل رہے تھے بہت بڑا بڑا ان کا رول رہا اسی میں سلویسٹر سکلون ہمارے ہاں بہت مقبول ہوئے ریمبو فرس بلند فرس بلند فرس بلند ون ڈو چار اس کی اس سے پہلے روکی میں ان کا وہ پلکل رشین اور وہ پلی بیمبوہ وہ یہی تھا تو یہ بتائیے کہ فلم کا یعنی ہمارے ہاں تو تصور یہی ہے کہ فلم میں ایک آوارہ لوگوں کا کام ہے یا یہ کہ غالباً یہ ہماری ثقافت کے خلاف ہے یا مشرقی اقدار کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور آپ نے میرا خیال ظلم کیا ہے اس پروگرم میں سبجیکٹ کو لاکھ ہے میں کوشش کروں میں اس کو مختصر رکھوں لیکن بہت یعنی وہ رہ جائے گا بہت کچھ رہ جائے گا لیکن اس کے لیے آپ لوگ مجھے ماف کریں کر نہیں پاؤں گا جسٹس دیکھئے فلم سب سے پہلی چیز یہ ہے جیسے آپ نے بات کی کہ کولڈ وار ایڈا کے اندر اس سے پہلے آپ ایون دیکھیں نازیس کے خلاف کس طریقے سے ایک فلم آئی جو چارلی چیپلن کی تھی دیکٹیٹر اور اس نے پورا پرسپشن امریکن پبلک کا چینج کیا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سی آئی اے کی انوالمنٹ ہالی وڈ کے اندر نائنٹین فٹیز آن ورڈز ہے اور اس کو جو لیجٹمائز کیا گیا وہ ایٹیز کے دور میں کیا گیا اس کی حالیہ مثال لے لیں کہ ایک بڑی ایک انٹی شروع ہوئی تھی ایران کے خلاف کیس پائپ لائنگ کے حوارے سے جب یو ایس کی تو اچانک آؤٹ آف نو ویر ایک فلم آگئی آرگو یہ اپینین بیلڈنگ ہوتی ہے آپ دیکھیں جب بھی کوئی فلم اس طریقے کے سبجیکٹ پہ آئے گی تو وہ نہ صرف اپنے لوگوں کو گلوریفائی کرنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اوارہ لوگوں کو کام ہے بالکل نہیں ہے دیپینڈ کرتا ہے فلم کیسی بنا رہے ہیں کیونکہ دی میسیج اوارہ لوگوں کا تو نعوذ باللہ کام ہوئی نہیں سکتا ڈان آف اسلام اوارہ لوگوں کا تو کام نہیں ہو سکتا تو فلم جو ہے کتاب کی طرح ہے اب اس کا جو لٹریچر کی قوالیٹی ذہن کا جو بلندی یا پستی ہے وہ فلم میکر ڈیٹارمنٹ کرے گا رائٹ اور لاؤو ڈیمانڈد سپلائی اگر دیکھیں تو معاشرہ کرے تو اگر بینکک کے شولے بنتے ہیں تو وہ تو آپ کو دو طریقے کے فلم میکرز ملیں گے ایک وہ ملیں گے جو کالز چیمپینشپ کر رہے ہوتے ہیں جن کے آگے کوئی مقصد ہوتا ہے کیونکہ ان کی زندگی مقصد کی اوپر ہوتی ہے چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں چاہے وہ فوجی ہوں وہ جرنلسٹ ہوں وہ ڈاکٹر ہوں یا فلم میکر ہوں باب مقصد اور بے مقصد لہٰذا تفریہ جو ہے اس کو کالیفائی کرنا بڑا مشکل ہے اگر تفریہ کا مطلب کھل کھلا کے زور سے کہکے لگانا اور ہسنا ہے تو ہر فلم کومیڈی نہیں ہوتی اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو کمز کم ایک بڑا انٹریسٹنگ جانرہ تھا اور وہ جانرہ کیا تھا ہائیبرٹ ٹی وی کی طرح یعنی ایک فلم کے اندر کومیڈی بھی ہوتی تھی رومانس بھی ہوتا تھا ٹریجیڈی بھی ہوتی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو صفات جن کے اوپر انٹریسٹنمنٹ ریڈ پہ اشتیارات چھپتے تھے ان میں لکھا ہوتا تھا کمزور دل والے افراد نہ دیکھیں خواتین رومال ساتھ لائیں یعنی وہ ویمن ویپرز کا جو کانسپٹ تھا کہ دیکھ کے عورتیں روئیں گی وہ ہمارے ہاں بہت تھا فلم کیونکہ کلچرل آرکائیف کا ایک حصہ ہوتا ہے کسی ملک کا ڈراما نہیں ہوتا دپلومسی کا حصہ ہوتا ہے لہٰذا جو ممالک یہ ریلائز کرتے ہیں وہ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں اور اپنی جو مورل سپرمسی ہوتی ہے از ایک کانٹری از ایک نیشن وہ پھر اس کو ایسرٹین کراتے ہیں اور پرویل کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہالی ووڈ کو آپ نے دیکھا بولی ووڈ کو اور انہوں نے پرویل کرایا میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر آپ کو ریبیٹ ملتا ہے جب آپ فرض کریں اس کے اندر کوئی ایک ایسی ایک ٹریک یا کوئی ایسا ایسپیکٹ لے کے آئیں گے جس سے ان کے نیشنلزم سٹر ہوگا یا پیٹری آٹیزم جو ہے نا انکلکیٹ ہوگا جنڈہ دکھا دیں کوئی ایک جملہ کہہ دیں اس پہ آپ کو ٹیکس پہ ریبیٹ ملتا ہے اکثر فلموں کو آپ دیکھیں گے فلم کسی اور سبجیکٹ ہے میرے اوپر ہے آپ کے اوپر ہے اور بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آئے گا بازار میں گورے ہیں اب یہ سب لائن کو ایمپیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ سین میں پیچھے گوریاں شاپنگ کرتے ہوئے دکھانے کا مطلب یہ ہے یہاں دیکھو کتنا ٹورسٹ آتا ہے یہ ہے یہ بیری صوفیسٹیکیٹڈ آرٹ کیونکہ جو نیریٹ اچھا وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو ہیومن فلٹر ہوتا ہے جو کہ پری کانشیس کانشیس سب کانشیس ہوتا ہے وہ ہر سٹیج پہ انفرمیشن کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنی نالج اپنے پاس خود ہوتی ہے فیکٹ ہوتے ہیں انفرمیشن ہوتی ہے چاہے صحیح ہو غلط فلم ایسی چیز ہے جہاں ہم اپنے گارڈز لور کر کے جاتے ہیں اور سینما کا جو میجک ہوتا ہے جو اب چینج ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کر لیں گے جیسے اب وہ OTT پلیٹفارمز آ گئے ہیں تو وہ سینما کا میجک چینج ہو گیا فلم ہے بہت دیکھی جاری ہے لیکن سینما ہال میں نہیں سینما ہال آپ کو اپنا امیرسیو ہوتا ہے آپ کو اپنے اندر بحف کر لیتا ہے سکس یو ان آپ کو پارٹ آف دی سٹوری ایریٹھن اراؤنڈ یو اس ڈارک آپ کو پاکستان میں تو ایوریج اب جو کلاس انکم گروپ بائن لارج افورڈ کر سکتا ہے پاکستان کے طبقاتی نظام کے سینما جانا کیونکہ امیر اور غریب کا فرق یہاں بھی ہے اس کے پاس ایوریج جو ہے بتیس سنچ کا ٹیلیویجن ہے لہٰذا وہ اسی فٹ کی سو فٹ کا پردہ وہ آپ کو ایمرسیو نہیں ہو سکتا پلس آپ جب چاہے پاوس کر لیں فلم ہے ایسا نہیں آپ سیکرٹ کی بریک لینے بھی گئے میرے جیسا اگر کوئی واپس آیا تو وہ پہلی چیز آکے پوچھتا ہے کیا ہوا سو فلم ہے ایسا ہیوڈ میڈیم اور جو لوگ یہ ریلائز کر گئے ہیں انہوں نے ایک نہ صرف ایسا بزنس سنس انہوں نے کیا بلکہ اپنے ملک کا اپنی کمیونٹی کا اپنے لوگوں کا نام روشن کیا اور ایسی لا تعداد مثالیں آج موجود ہیں کیونکہ جو پیریڈ ہے وہ ایک پورا خاص جانر ہے جو پیریڈ فلمز بنتی ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہسٹری ہمیشہ سے ریلیٹیو ہے آپ کی ہسٹری آپ نے لکھی میرے ملک کی میں نے لکھی ہم دونوں کے مابین جب دکھائیں گے اچھا پھر ہسٹری کیونکہ تین طرح کی فلمیں ہیں اگر ہم اس ایسپیکٹ کی فلموں کو دیکھیں ایک ہوتی ہے بیسٹ آن ٹرو سٹوری انسپائیڈ بائی ریل ایوینٹس بیسٹ آن ٹرو ایوینٹس یہ تینوں الگ ہیں جیسے میں مثال دیتا ہوں ٹیکسز چین مسیکل نہ وہ ٹیکسز میں ہوا تھا نہ وہ چین سو کے ساتھ مسیکل ہوا تھا بٹ وہ آپ نے انسپائر ہوا تھا ایک سورسٹ ایک فلم آئی تھی جی جی بڑی پاکستان میں جی جی ان ریالیٹی that is called the واشنگٹن بوئی کیس اور یہ ایک لڑکے کے ساتھ ہوا تھا یہ سارا اب انہوں نے درمیٹک لائسنس لیا تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بریکنگ دی بیریر وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ human mind کیا کر رہا ہے وہ جو میں نے three filters کی بات وہ کرتا ہے تو آپ کو میں پہلے knowledge دیتا ہوں فوراں میں کہتا ہوں پاکستان کا capital اسلام آباد ہے آپ کے دماغ نے automatically check کر دیا پھر میں کہتا ہوں سندھ کا capital کراچی ہے check پھر میں کہتا ہوں بلوچستان کا کوئٹ ہے check اب میں نے آپ کو تین سچ بتائے اور میں نے بیچ میں ایک جھوٹ ڈال دیا شہداد نواز دنیا کا کمال آدمی ہے اس سے پہلے کہ آپ کا دماغ اس کو process کرتا میں نے چوتھا سچ بتایا خیبر کا پختون خواہ کا capital پشابر ہے between three truths I embedded one lie film بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ ہمارے زاویہ سے دیکھتے ہیں تو رچڈ ڈا لائن ہارٹ ورسز سلطان صلاحہدی نے یو بی کے درمیان جو مقالمہ ہیں اب ہسٹری میں یہ تو ہے کہ obviously اس لئے وہ زبانے میں ہوتا ہی ہے تھا دونوں فوجیں آمنے سامنے کیمپ کرتی تھی پہلے negotiations ہوتے تھے treaties discuss ہوتی تھی terms and conditions ہوتی تھی after the failure of age جنگ ہوتی تھی اور یہ دکھایا ہے کہ اگر آپ دیکھیں kingdom of heaven میں کہ وہ دونوں کا جو مقالمہ ہیں اب وہ میرے جیسے آپ جیسے ریٹر نے لکھا وایا ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ craft کر کے embed کرتے ہیں ایک particular point of view یا ایک narrative اور پھر اگر اس موضوع پہ بہت ساری فلمیں بنیں تو پھر وہ inculcate کر دیتی ہیں وہ spirit اور اگر آپ مقابلتاً میں بتانے کے لئے صرف کہہ رہا ہوں اگر ہم صرف اپنے region کو دیکھیں تو 22 سے زیادہ فلمیں انڈیا میں create ہوئی ہیں بلکہ اب تو 24-25 ہو جانی چاہیے ہیں جو anti-Pakistan یا anti-Pakistan army یا ہمارے ISI بھئی مصر اینڈیا ان کی بہت super hit فلم تھی وہ چالک ہے ٹھیک ہے میں تو اگر پاکستان centric ہو کے بات کروں ہیں اب اس کے جواب میں ہماری دیکھ لیتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ مجھے گنوا دیں علاوہ کشمیل کے اوپر 3-4 بنی جو ہمارا جو گولڈن ہی رہا ہم جس کو کہتے ہیں وہ معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ creatively بہت پیچھے تھا پلسٹینینز کی کاؤس کی اوپر ہم نے فلم بنائی زرقہ جس میں حبیب جالب صاحب کا انل رکس یہ ٹھیک ہے رکس وہ زنجیر پہن کیا جاتا ہے اب اس کے اندر جتنی characterization اور کپڑے پہنے وہ سب پاکستان فوج کے پہنے دکھایا ہے اسرائیلی آرمی میں اس دن دیکھ کے آثرا تھا تو ہم سکسٹیز تک سیونٹیز تک مقابل تھے انڈیا ہم سے جب تک برابر تھا بجائی ہے فورٹی سیون میں جب partition ہوتا ہے ہم ازاد ہوتے ہیں تو ہم اثر تھے سب رائٹرز بھی میزیشنز بھی راجہ صاحب جو ہیں وہ جہلم کے غزنفر صاحب وہ لا تعداد انڈیا سوپر ہٹ گانے لکھ چکے تھے برس صغیر تھا دیوانا بھی ہم کامل کالج کے پڑے ہوئے تھے دیوانا بھی سیم سکول آف تھا ٹیکنیشنز بھی ٹیکنالوجی بھی فرق کیا ہوا سیونٹیز کے بعد جب میں اور آپ ریٹائر ہوئے نئی پوت آئی وہاں سے لیول ڈاؤن ہونا ایٹیز میں زیول حق کو غلط بلیم کرتے ہیں محضرت کے ساتھ میں ذرا کلیر کر دوں میں آپ کو ڈیٹر سے پروف کر سکتا ہوں کہ جتنی فلمیں اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ میں بنی ہے وہ تنی ڈیموکرسی میں نہیں بنی اور اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیموکرسی کا ٹائم ڈکٹیٹرشپ سے کم ہے کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تو صرف 33 years نہیں اس میں ہم وہ مس کر گئے ہیں وہ ہمارا جو ایک ترننگ پوائنٹ ہے وہ ہے جب 65 کی وار ہوئی اس سے پہلے وہاں کے فلمیں یہاں لگتی تھیں اور یہاں کے فلمیں وہاں لگتی تھیں تو سرکٹ میں زمین آسمان کا فرق اور انویسمنٹس جو ہیں وہ تقریباً میچ کرتی تھیں تقریب مغلے آزم کے علاوہ اس دو دور میں کوئی انڈیا میں بہت بڑے بجٹ کے فلمیں نہیں بنی مغلے آزم سٹوڈیو میں ہی بنتی تھی اچھا اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو میری گزارش اس میں یہ ہے کہ ہمارا یعنی اس میں ایک تو وہاں سے وہ نیچے ہم یعنی آنے شروع ہوئے تو یعنی یہ فیصلہ ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ کا ہم پر نتائج آگئے میں اس پیس میں بالکل نہیں جا رہا میں باہر رہ کے بات کر رہا ہوں اور دوسرا یہ آیا کہ ہماری جو فلم انڈسٹری یعنی میں کسی زیا یا بہتر صاحب کی بات نہیں کر رہا آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے نا جی دنیا میں اگر میں کھل کے بات کروں تو جو بھی جس کو ہم ایڈلٹ میٹیریل کہتے ہیں اس کو پروڈیوس کرنے والی سب سے مارکیٹ ہے بڑی مارکیٹ اس کی سب سے بڑی یعنی خریدار بھی وہی ہے لیکن اسی امریکہ میں ہالی ووڈ باقی فلمیں بھی تو بناتا ہے ایسے اور وہ بھی ہٹ ہوتی ہے ایسے مطلب ہم یہاں پہ ظاہر ہے بینکک کا شولے بنے گی وہ بنے گی اس کو روکا نہیں جا سکتا یعنی روکنا بھی نہیں ہے لیکن جو دوسری فلم ہے مثال کے طور پر دہلیز وہ بھی تو بنے گی ہم نے دیکھے ہیں نا کہ وہ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من ہم نے یہ گانے گائیں ہیں رابن گوش صاحب کی کامپنیشن ہم نے یہ گانے گائیں پھر ہم نے اپنے گانوں کی اور اپنے فلموں کا چربہ یعنی بنتے دیکھا ہے نا بلکل جی ہمارے فلموں کو چربہ بنتا تھا ہمارے گانوں کو چربہ وہاں بنتا تھا ایک وہ سلیم جاوید ہمارے سنگر ہیں بہت بڑے پاکستان کے ان کا بیٹا ہے شہزام سلیم جو جی اس کا گانے کا بھی ان کا بہت مشہور فلم آ رہی ہے جس کو کہہ رہے ہیں بہت برا ٹریلر ہے انڈیا میں پٹا ہے بہت بری طرح ٹریلر پٹا ہے یوٹیوب پہ اس کا گانہ کاپی کر لی ہے اچھا میں اس پہ واپس آم گا جو میں بات کر رہا تھا سکسٹی فائف کی جب آپ بات کرتے ہیں سکسٹی فائف پہ بین جو تھا انڈیاں فلمز پہ گامرڈو پاکستان نے نہیں لگایا تھا پاکستان فلم ایگزیبیٹرز ایسوسییشن نے یونی لیٹرلی خود لگایا تھا اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیجئے گا اپنی آزاد مرضی سے جی جی آم سوری یعنی ایوب خان کا اس میں لینا دینا نہیں تھا ہم مان لیتے ہیں ایم کا آزاد فیصلہ تھا اس کے پیچھے یہ ریاست نہیں تھی دوسرا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سرکٹ بڑا تھا سرکٹ پھر بھی اتنا بڑا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں چودہ سو سے زائد پاکستان کے اندر سینما ہالز تھے نمبر ٹو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دونوں طرف انویسمنٹز ہماری بہت اچھی تھی ادھر بھی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کا جو رواج تھا اس میں ایگزیبیٹر جو ہے اور ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ دونوں فلم کے اندر پیسہ ڈالتے تھے کیونکہ فلم بنے گی آئے گی تو چلے گی تو سینما ہال چلے گا ہانا کہ سینما ہالز تو ایمنٹی پلوٹ پہ بنے یہ الگ بحث ہے کہ وہ جو آٹوگراف ایکٹ تھا ففٹی ٹو یا ففٹی فور کا پاکستان کا جس کے تحت اس میں یہ کہیں نہیں لکھا تھا اب اس کو بیچ نہیں سکتے یا توڑ کے پلازا نہیں بنا سکتے تب اتنی بڑی ہے آپ نے ایٹیز میں دیکھا اب اس میں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پلیز کیپ ان مائنڈ کہ فلم کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر چار سٹوڈیوز تھے دو جلا دیئے گئے وہ جو آپ نے بات کی کہ یہ ہماری تحزیب کہی ہے ٹو ور برنٹ ڈاؤن اور ایک پھر بعد میں ہیڈکورٹر بنا ایک سیاسی جماعت کا منار پاکستان سینما کے ٹیکس ہے اور ریس کے گھوڑوں کے ٹیکس لیوی کر کے بنایا جی منار پاکستان جو ہمارا سمبل ہے and rightly so اس کے اندر فلم کا پیسہ شامل ہے right so فلم has a big contribution آپ دیکھئے جی کہ شاروخ خان آمر خان اور سلان خان یعنی ان تینوں کی شہرت میں احران ہو گیا جو فارمر ایسٹ یعنی یورپ جو فارمر سویت کولونیز تھے ریشین زبان میں ڈب کر کے ان کی فلمیں وہاں چلتے ہیں وہ سب ان کو جانتے ہیں آمر خان کی عزت زیادہ چین میں ہے آج انڈیا سے زیادہ بہت سے حواروں سے یعنی ترکی میں وہ اتنے ہی بڑے سٹارز ہیں یعنی ان کی جو ایکسپورٹ جو ان کے پیچھے لگایا جاتا ہے دیکھئے مطلب ہے کہ یہ سوفٹ پاور بلکل بلکل اچھے اس میں وہ جو اب بات اگین کر رہے تھے کہ کیونکہ وہ بین ہو اس کے بجے سے سینما نیچے ہو ایسا میں تھوڑا سا خلاف کرنا چاہوں گا بلکل کیجئے وہ یہ ہے کہ ایک بہت واضح فرق تھا کہ ہماری قوالیٹی گرنا شروع ہوئی ہماری شروع ہوئی ہماری اس کی ریزن تھی نائنٹین نائنٹی نائن سے پہلے پاکستان کے اندر کوئی فلم یا ویڈیو کا سکول نہیں تھا سر سر وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ جس کے وجہ سے شروع میں دو سینما جلا دیئے گئے ورنہ ساہر و دیانوی آئے تو یہیں تھے بھاگ گئے بلکل جانا پڑا شورش کارشبیری کے ساتھ آپ جانتے ہیں جناب چودری رحمت علی خان کو جانا پڑ گیا ویرا ہوتا کے اوپر چودری رحمت علی خان کو جانا پڑ گیا اور ساہر و دیانوی کو پھر وہاں پدہ مشریع وارڈ ملا وہاں سے وہ پڑھ لکھ کے نکل کے آ رہے تھے اب اس کا نتیجہ میں سمجھا رہا ہوں کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہاں پہ چھوٹے چار کا پانہ دے چھے کا پانہ دے کہ یعنی آپ اپرینٹنس شپ سے استادی شاگردی سے اوپر آئے ورسس فیکلٹی پڑھ کے ڈسپلن پڑھ کے تو فرک کیا ہوا کہ وہ ایک سب کانٹیننٹ کا بڑا خاصہ تھا انیک ناجیسہ وہ تھا اسکیپیزم فینٹیسی سینوار آپ گولی ماریں امیتہ بچن ریورس سمر سوڈ کر کے گولی کو ڈوج کر کے چھت پہ چڑھ جاتا تھا گولی لگتی تھی یا وہ عوم کا اس نے لوکٹ پہنا ہوتا تھا مسلمان کیریکٹر دیتا تعویز پہ ہوتا تھا سات سو چیاسی دیوار کا مشہور اس کے بعد جناب آپ کا آدھے یعنی ٹیٹو آپ کے ہاتھ پہ تھا آدھا میرا تھا وہ بچڑ گئے تھے کن کے میلے میں مل گئے یہ وہ فینٹیسی تھی جو کہ بڑی بڑی امر اکبر انتھونی کا انڈ میں وہ ایک ماں کو تین مختلف لوگ جو ہیں ان کے خون لگ رہا ہے ایک ہی وقت ہے یا یہ کہ پورے فلم پلوٹ میں اس زمانے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیبرٹ فلمیں ہوتی تھی جہاں پہ سٹوری رائٹر فس جاتا تھا کہ اب اس سین میں سے اب یہ دکھایا ہے انیک ناجی صاحب لوک اپ میں مطلب میں اپنی مثال بھی دیتا ہوں شہداد نواز لوک اپ میں ہے اب نکلے گا کیسے تو اسی وقت ایک کومیڈی سین ہو گیا وہ جو دو کیریکٹر پیرہ دار تھے وہ سو رہے ہیں ان کے سر میں ڈرڈا بارا گوائنگ گوائنگ کسیم کے ساؤنڈ لگایا ہاسی مزارک میں ایک گانہ کیا اور شہداد نواز کو چھوڑا کے لے گے اس کا فلم واپس سیریس ہو گیا ہم وہی بھسے رہ گئے فینٹیسی میں لوگ ترقی کرتے رہے میں نے آپ کو شروع میں لاسٹ اپیسوڈ میں جب بات ہم کر رہے تھے پی ٹی وی کے تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر آج میں تو تھا کہ سپیکر میں بولتا تھا آنٹی کارٹونز دکھائیں آج کے تین سال چار سال کے بچے کو آپ کہیں وہ آپ کو کہہ گا کہ یہ کیا مزہ وہ آئی پیڈ چلا رہا ہے ان کے ہاں ریالیزم آنا شروع ہو گیا سینما اسکیپزم کم ہو گیا ان کی تینز کرنٹ ہوئی لہٰذا وہ وہ ترقی کرتے رہے جو ہم نے نہیں کی اور پھر ہم نے دیکھا کیونکہ سینما ہمارے ہاں نیرو ہوتا چلا گیا سر پھر law اور دو کی جگہ پنجابی سینما آ گیا سر دیکھو سینما سر دیکھو سینما اور دیکھو سینما کی سب سے بڑی مارکٹ بائی دو وی پاکستان نہیں تھی ایسٹ پاکستان تھی اچھا یہ ڈیٹا پروف کرتا ہے دیکھیں پولٹیکل اکانومی میں میں بلیف کرتا ہوں اور اگر آپ اس ٹرڈیکٹری کو پاکستان کے سینما کی گولڈن ایرا وی سی آر ایج ڈیکلائن ڈاؤن فال اور ڈکٹیٹرشپ کے ایراز لگا لیں بیچ میں ڈیموکریٹیف ریجیم آپ کو میرے پاس پوری گراف ہے میں کبھی شیئر کروں گا آپ سے میں نے اس پر بڑا کام کیا تو آپ دیکھیں گے کہ حالات جو تھے پینسٹ کی جنگ اکہتر کا واقعہ اٹامک باوم ہمارے اٹامک ایکسپلوشن چاہی والے انلائٹن موڈریشن اللہ 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 انلائٹن موڈریشن میں کیا ہوتا ہے ٹو اوڑی اٹیک کیا ہوتا ہے راہیل شریف کے ریٹائر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جنرل آسم باجوا کے ریٹائر ہونے کے there are many factors فلم کے اوپر سے بین اٹھا دیا گیا تھا انڈین فلم پر سے بین اٹھ گیا لیکن واپس لگ گیا نہ کبھی افیشلی اٹھا ہے سچ نہ کبھی افیشلی ابھی لگا ہے سچ اس بار کا بین please keep in mind انڈیا نے کیا it's not پاکستان انڈیا did it موڈی نے کیا پھر ان کی trade associations نے فلم کی societies fraternities نے کام پاکستانیوں کے ذات کام نہیں کریں اور انہوں نے آپ کا داخلہ روک دیا آپ نے تو نہیں کہا ہم جانا بند کریں گے so much so کہ اب تو رہت فردی خان کو انہوں نے online لینے پر انہوں نے کہا ہے دیکھیں یہ سارے وہاں جاتے تھے اس کے اندر of course financial مسئل بھی involved ہمارا بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے officially بین کیا ہوا وی سی آر چلتا ہی ان کی وجہ جا جا گھر میں بھارتی فلم چلتی آپ تو بہت پہلے چلتی آپ کے دوست وزمانے میں منسٹر انفرمیشن تھے شیخ اپنا پرویز رشید صاحب میں نے سوال پوچھا تھا ایک تینک ٹانک میں کہ کیا پرویز رشید صاحب کے گھر میں کیبل سیٹلائٹ ٹی وی نہیں آتا کیا چار چار جو کیبل چینل ہر ایک کو لوکل نوپ میں الاؤڈ ہیں اس میں ان کو پائرسی نظر نہیں آتی پاکستان was responsible for 27% of optical piracy in the world 27% تو بہر تو بہر دیسپائی دیسپائی کہ ہم انٹیلیکٹوال پروپٹی رجیم کے سگنیٹریز ہیں جیسے ہم منورٹی رائٹس کے یعنی ستائیس کنونشن پہ یو این کی پاکستان سگنیٹری ہے منورٹی رائٹس رائٹس آف دیس ویمین رائٹس ویمین اپاورمنٹ کیا کیا یہ بھی ہے تو جیسے ہم باقی کو ٹریٹ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں بارال فلم نے بہت سفر کیا اچھا اب فلم کی امپورٹنس اپنے ہیرو ہیروز کا ہونا اپنا نیریٹیف کو بتانا یعنی ہمارے ہاں فلم جو ہے وہ اسی میوزک کی طرح یا تیگر آرٹس کی طرح وہ اس کا میرے خیال تعلق اس پولٹیکل ریجیم سے زیادہ اس آئیڈنٹیٹی کرائسز سے ہے جو تحریک پاکستان کے وقت سے آج تک چل رہی ہے اور وہ اس کا شکار ہوتی ہے لیکن فلم کا اب یہ بتائیے کہ یہاں پہ ریوائیبل ہو سکتا ہے کیا ہمارے پاس وہ اس کی تیاری ہے یا کیا ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے اور اگر ہم یہ کر جائیں ٹریڈیشنلی ہم لیٹی کرتے ہیں ریوائیو کر جائیں تو اس کی ہمیں انہی بینیفٹس کیا ہوگے پہلی چیز یہ کہ ہمارا سرکٹ شرنگ ہوتے 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 چھبیس سینما رہ گے پاکستان میں اس لیٹ ایس 2012 2013 2014 دنیا اب سمارٹ سلوشن یعنی ملٹی پلیکسس پہ سینی پلیکسس پہ جا چکی تھی اور ہم ٹریڈیشنل سینما اور نئے کچھ بن گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں وہ ملا کے چھبیس سکرین آپ خود سوچیں دنیا میں جو پر کپٹا سکرین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسیقلی ونسکرین تو 5,000 پیپل بکایدہ آداد و شمار کا تعلق ہے اس کا رہیت بکایدہ آپ خود سوچیں دنیا میں جو پر کپٹا سکرین ہوتا ہے انڈیا دیکھیں انڈیا دیکھیں ساڑھے تین ہزار یا تین ہزار دو سو ہر دو سو اس بندے پہ ساڑھے تین ہزار بندے پہ ایک سکرین ہے اتنی کھپت ہے ترڈیشنل یعنی چار ہزار کے قریب تو ان کا سرکٹ ہے ریگولر ساؤتھ کو چھوڑ کے مجھے یاد ہے ایک پاکستانی فلم کی ریلیس کی بات ہو رہی تھی تو انڈیا اس وقت انٹریسٹرٹ تھا وہ ریلیس کرنے پاکستان کی فلم تو انہوں نے کہا ان کو پاکستان میں کہ ہم آپ کو بڑی ریلیس نہیں دے سکتے بڑی معذرت تو وہ جو پروڈیوسر تھے انہوں نے پوچھا کہ اچھا تو کتنی سکرین اب پاکستان میں چھبیس ہیں انہوں نے کہا ہم کوئی بارہ سو سکرین سے زیادہ نہیں دے پائیں گے ام سوری کیپ ان مائنڈ کہ وہ جو پاک روپیز اور انڈیا روپیز کی پیریٹی ہے وہ ہے ایک بہت ڈسپیریٹی ہے جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے اس دوبارہ ریوائیول کی طرف کیا تو اب ہمیں چاہیے تھا بٹیریل جو پاکستان کا ایگزیبیٹر ہے جو میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن یہ میری رائے وہ چاہتا ہے انڈین فلم لگے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پاکستانی انڈین فلم دیکھنے آتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی پاکستانی اچھی فلم کو سنا ہو تو فوٹ فال جو ہوتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے ہم نے اس کو انڈیسٹری ڈیکلیر کیا فلم کو مشرف صاحب کے دور میں اور لپ سردس ہمیں تو ایک ہی کام آتا ہے کانومی ریوائیف کرنی یا ریال اسٹیٹ کا کام شروع کرتے کالونیا برانا شروع کرتے ایک ہی تھا بھٹو صاحب نے جو ڈیویلپ کیا تھا نیف ٹیک جس کا کام جی 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 ڈیویلپ کرنا تھا لیکن انہوں نے بھی اپنے جیسے اداروں کا اکثر ہم نے دیکھا اس ملک میں تجاوز کرنا اپنے اختیارات کا انہوں نے اب فلم کے اندر انویشمنٹ کر دی اور ایک فلم پروڈیوز کی خاک اور خون جو بری طرح فلوپ ہوئی اور نیف ٹیک کے بند ہونے کا سبب بنی اور پھر مشرف صاحب ہی کے دور میں نیف ٹیک کو فائنلی ڈیفنکٹ کیا گیا اب میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے خود فلم کو ڈیویلپ ہی نہیں کیا اچھا جب ڈیویلپ نہیں کیا اب یہ دوبارہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی انڈین فلم ہمیں چاہیے تو ہم نے انافیشلی اس طرح کیا کہ فلم انڈین تھی ایکٹر اس میں جناب آپ تھے انڈین ہیرو ہیروین ہماری پروڈیوزر کی طرح انڈین بگ نیم ٹھیک ہے جی لنڈن چیمبر آف کومرس کا یا دوبائی کا لیٹر لگتا تھا کیونکہ آپ کو فلم امپورٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک تو منیسٹری آف کومرس کی نو سی چاہیے ہوتی ہے پھر کسٹم کلیرنس ہوتی ہے پھر سنسر ہوتی ہے سنسر بورڈ انوالو ہوتا ہے نا جی دوہزار دس سے پہلے تو فیڈل سنسر بورڈ ہی تھا باقی اس کے لوکل جیسے ہمارے کورٹ کی ریجسٹریز ہوتی ہے فیڈل کورٹ کی اس کے بعد کہیں جا کے سندھ وغیرہ فعال ہوئے بلوستان میں تو ہے ہی نہیں جیسے اور ہمیں پتا ہوتا تھا یہ انڈین فلم ہیں آپ کو پتا ہے یہ ایسے یہاں جیسے اردو فلم ہیں بولی وڈ میں ہیں جب تک ان کی لینگویج ہندی نہ لکھی جائے وہ سنسر پارٹ بایا سے نہیں چاہتا اردو فلم ہے لیکن اس پہ ہندی نہیں ابھی انیک نا جی مجھے پتا ہے اتنے بڑا ہیرو ہے یہ لنڈن کی فلم ہے انڈین نہیں ہے یہ دبائی کی فلم ہے سب ملے ہوئے تھے آنکھ بند کیوئی تھی اسی طریقے سے جیسے پی ٹی وی کے لاؤز یہ کہتے تھے اپنے لاسٹ اپیسوڈ میں پی ٹی وی کی بات کی پی ٹی وی کے سنسر کورڈ یہ کہتا ہے کہ انڈین ٹیلنٹ نہیں ہو سکتا اشتیار میں پاکستان کی ہر ایجنسی نے وہاں کے موڈلز لیے ہر ایجنسی نے نائنٹیز میں جا کے اور ارلی ٹو تھاؤزنز میں جا کے اور شناختی کارڈ جالی لگاتے تھے کیونکہ اب کوئی شناختی کارڈ جمع کرانا ہوتا تھا کلیرنس کے لیے اور پی ٹی وی سٹیٹ ٹیلیویجن چلاتا تھا جبکہ پتا ہوتا تھا کہ یہ جو موڈل ہے یہ موڈل انڈین ہے اور اب جو دوہزار انیس کا انہوں نے بتایا اپنا تھری ہنڈر ملین انہوں نے پروفٹ کی ہے پی ٹی وی کا تو اس میں اس طرح کے اشتہارات شامل ہیں کہ وہی اچھا ہم کر دیتے ہیں اچھا خیر وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم بین کیوں کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اب ہم نے سینما کھول دیئے فلم نہیں دی لہٰذا ایک تو بلائنڈ آئے کی دوسرا پھر مشرف صاحب نے انلائٹنڈ موڈریشن کے ایمبٹ میں شوئی منصور صاحب کو ٹاس دیا کہ خدا کے لیے کیونکہ وہ ملٹی پرانگ تھا اس میں ایکسٹریمزم تھا اور ہمارا بیسیکلی اپنا رول بیک تھا سٹریٹیجک تو بی آنس ہم نے اپنی منص خود کر لی تھی اخوان جیاد ختم ہو چکا تھا ابھی ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم کیا کریں سپلنٹر گروپس بن چکے تھے اس کے بعد جناب یہ اب پہلی فلم آئی اور اس پہلی فلم پہ جیو نے اپنی ڈسٹریبیوشن لانچ کی یہ پہلا موقع تھا پاکستان میں کیونکہ ٹی وی چینل ڈسٹریبیوٹر بن جائے یاد رہے اس سے پہلے اب پاکستان میں ہارڈلی چار یا پانچ ڈسٹریبیوٹر رہ گئے تھے جب یہ فلم آئی خدا کے لیے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موڈل یہ تھا پاکستان میں کہ جو ایگزیبیٹر ہوتا ہے اور جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے یعنی سینما والا اور جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ پیسے ڈالتے ہیں فلمیں منیمم گارنٹی کہتے ہیں اس کو ایم جی ایم جی وغیرہ کچھ نہیں دی گئی کیونکہ مشرف صاحب نے کہا تھا جیو نے چلا دی اور یہ اس کی اوپر ایک سٹیمپ لگائی جو پاکستان میں پہلی بار یوز ہوئی ری برت آف سینما ریوائیول آف سینما پاکستان ریوائیول آف سینما کی سٹیمپ بنا دی جیسے میں اس کا پورا کیمپین کیونکہ میں نے کیا اس کی اوپننگ گرافکس وغیرہ لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں یہ ریوائیول نہیں ہے رینیسان سے بڑا فرق ہے ریوائیول یہ کہ آپ کے پاس اچانک سے آپ نے کل واپس دکان کا شٹر اٹھایا سمان پڑا ہے ہمیں کم اس کم سو فلمیں چاہیے ہیں ایوری ائر جو آپ کا سوال تھا اس کا بڑا لمبا جواب ہو گیا ہنڈرٹ فلم اگر ہم یہ انڈیسٹری کو فلارش نمبر ون نمبر ٹو ٹیکس ریجیم جو کہ بہت اب لبرل ہو گیا ہے پہلے پر ٹکٹ ٹیکس ہوتا تھا اب پر سکرین ہو گیا ہے اور بہت لبرل ہو گیا ہے پر ڈے فکس ٹیک چاہیے ایک بندہ بیٹھے چاہیے سو بندوں کی کیپیسٹی ہو دو سو کی ہو ٹیکس پر سکرین پر شو ایک ہو گیا ہے سندھ کا تھوڑا زیادہ ہے پنجاب سے so that's good news but we have to create rebates ایک اوپنٹ لانے پر rebate ہونا چاہیے فلم کے اوپر ٹیکسیشن ختم کرنا چاہیے ٹیکس ختم کرنا پڑے گا یعنی پروڈیوسر کے پاس 33% end میں رہ جاتا ہے ٹوٹل ٹوٹل 33% of their باکس آفیس گروس کلیکشن نیت اس کے پاس آتا ہے باکس آفیس کا 33% which is not enough with the 110-15 screens that we have today although we have come a long way but again like many other things اس میں بھی آپ کو گورنمنٹ کی policy framework چاہیے intervention چاہیے مریم اورنزیب نے بہت بات کی تھی last time مجھے نظر آ رہا تھا کہ کچھ ہوگا پہلی بار فلم کی اوپر مشاورت ہوئی نہیں کیا seriousness نہیں تھی عساق ڈار صاحب نے floor of the house پہ money bill present کرتے ہوئے کہا تھا ہم ٹیکس کریں گے انڈین فلمز کو ہم ٹیکس کریں گے انڈین ٹیلنٹ کو اگر اشتہارات میں ہو بجٹ پہ انہوں نے تقریر میں کہا تھا وہ بھی آج تک اس پروگرام کے نام کی طرح لاحاصل ہے بڑے خوبصورت گفتگو رہی جی اور میں اس میں کھویا بھی رہا پرانی یادیں بھی مطلب ہمارے ہاں مسلمان اداکار ہندو نام رکھ کے سنتوش کمار پبلک میں ہٹ ہوا کرتے تھے اچھا بنگالی یہاں کام کرتے تھے پنجابی فلموں میں سندھیوں نے کتنی شورت پائی خود یعنی کراچی میں اور ایسا تو دلیف کمار کے ساتھ بھی ہوا وہاں نہیں سر وہاں 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 ٹولرنس کو ہونا خبر نہیں ہے آج کے پاکستان میں آپ تصور کیجئے کہ ایک مسلمان آدمی اپنا نام ہندووں والا رکھ کر اور وہ ایک ہٹ ہو جائے لوگ اسے دل سے پسند کریں ستیش آنند کتنے بڑے یہاں ڈسٹریبیوٹر کتنے بڑے مطلب فلم میکر یعنی وہاں پہ اس فلم دسٹری میں یہ گفتگوی نہیں تھی وہ ایک ہمیں اکتھا کرنے کا پلیٹ فارم بن سکتا تھا ہم نے ایڈنٹی ٹرائسیز کی وجہ سے مس کونسپشنز کی وجہ سے پورا انسٹوٹویشن تباہ کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ریپلیس ہو گیا فرق صرف اسے اتنا پڑا ہم فارغ ہو گئے لیکن چلیے کوئی بات نہیں لا حاصل ہی نینی امید ہے امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نمبر وان جی فلم انڈسری is not just about actors and actresses and writers and directors it is about وہ ایک بہت بڑا ایک یعنی ریل اسٹیٹ کی طرح یعنی کھانے والے آپ کو درسز پروائیڈ کرنے والے آپ کے سیٹ لگانے والے آپ کی تیکنیکل اکوپنٹ سرویسز دینے والے یہ ایک بہت بڑا اکانومی کا سائیکل ہے جس سے بہت سے لوگ جڑے ہو چلیے بہرحال ہمارے ہاں چلیے یہ بھی ایک خواب انڈسری تو کہہ دیا کاش اس کو بھی یہ کہیں کہ کہیں سے بھی پیسے لگاؤ کوئی نہیں پوچھے گا اور واقعی یہاں آ جائے انڈیا میں تو یہ ہوا انڈیا انڈر ورلڈ سپورٹ کی ہے سنمہ ایسے میں یہ نہیں کر ہم کریں لیکن کم از کم کچھ تو کر دیں ریال اسٹیٹ سے نکل کئی آخری بات یہ کہ کشور کمار نے ایک فلم بنائی کیونکہ ٹیکس کے چنیوٹ کے شیخ تھے تو واقعی نہیں تھے تو انہوں نے ایک فلم بنائی چلتی کا نام گاڑی جس کی وجہ یہ تھا کہ فلم یہ بناؤں گا اور اس میں سارا لاؤس شو کر دوں گا کہ میرا پیسہ سارا ادھر فلم میں چلا گیا ٹیکس دینے کو پیسہ نہیں ہے دونوں بھائیوں کو رکھ لیا کشور تینوں بھائیوں نے مل کے فلم کا مسئلہ یہ بنا وہ سوپر ہٹ ہو گئی اس طرح کے حادثات اس طرح کے خوبصورت باتیں کاش ہمارے بھی فلم انڈسٹری میں ہو چلی باہر پروگرام کا ختم ہوتا ہے پھر انشاءالہ دوبارہ ملقات ہوگی دیکھتے رہی اللہ حاصل یوٹیوب دیکھتے